السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زنجیر نیوز اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام انصاف کے آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وہ عمران خان جس نے اپنی جماعت بنائی تھی تحریک انصاف انصاف کے نام پہ ان کا انصاف کی خرامی میں کیا کردار رہا آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ افتخار چادری ایک چیز جسٹس ہوا کرتے تھے پاکستان کے ان کا بھی یہی اعلان تھا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں ایک مثالی نظام انصاف قائم کریں گے اور یہ نعرے لگائے جاتے تھے کہ درتی یہاں مانک جیسی ہوگی انہوں نے انصاف کی فرامی کے لیے کیا کام کیا اور پھر یہاں پہ احتساب کے نام پہ ایک ادارہ بنایا گیا نیب نیب نے یہاں پہ کس سر تک انصاف کیا اور نیب نے یہاں پہ انصاف کی فرامی میں کیا کردار دار نیب کی بات کرتے ہوئے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ نیب پاکستان میں قائم گوا یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی انیس سو چھین میں اور یہاں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے والے لوگ جو تھے وہ مراج خالق تھے اور نجم سیٹھی تھے مراج خالق کی جو کیر ٹیکر گورمنٹ بنی اس نے ایک احتساب آرڈیمنس آیا اور جس کے تحت احتساب کا محکمہ بنایا گیا ایک الگ سے اس کے بعد پھر جب نواز شیف کی گورمنٹ آئی تو انہوں نے احتساب بیورو بنایا اور یہ آج جو نیب ہے جو کہ بنایا فرمید مشرف نے تھا لیکن یہ تسلسل اسی احتساب کے ادارے کا ہے جس کی بنیاد مراج خالق اور نجم سیٹھی نے انیس سو ستانوے میں رکھی اچھا اب ہم بات آگے کرتے ہیں کہ آج وہ نیب جس کی بنیاد رکھی گئی تھی انیس سو ستانوے میں مراج خالق اور نجم سیٹھی کے ہاتھوں آج یہ ہوا ہے کہ اس نیب قانون میں ترمین کی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی نے یا پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ نے نیب قوانین میں جو ترمین کی ہے عمران خان اس کو سپریم کور میں لے گئے ہیں عمران خان نے اس کو سپریم کور میں چیلنج کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب میں جو ترمین کی گئی ہیں یہ انصاف نہیں ہے اس میں پاکستان کی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے اس میں جو ترمین کی گئی ہیں اس میں جو ترمین کرنے والے لوگ ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس نے اس کے لوگوں نے اپنی چوریاں چھپانے کے لیے یہ ترامین کی اچھا یہ نیب کی ترامین کو عمران خان نے چیلنج تو کر دیا ہے لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نیب میں خود عمران جو نیب آرڈیننس تھا جو نیب قانون تھا مشرف کا بنایا ہوا خود عمران خان نے بھی اس نے دو مرتبہ ایک ترمینی آرڈیننس جاری کیا اس نے گو کہ وہ آرڈیننس پارلیمنٹ سے منظور ہو کے لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے اسی گورنمنٹ نے اس میں ترمین کی ہو اس میں ترمین کی کوشش دو مرتبہ عمران خان کر چکے اچھا جس طرح اس وقت عمران خان موجودہ گورنمنٹ کی نیب قانون میں کی گئی ترمین پر اطراب کر رہے ہیں اسی طرح جب عمران خان نے نیب آرڈیننس جاری نیب آرڈیننس میں ترمین کی تھی اور صدر کے ذریعے ایک ترمینی آرڈیننس جاری کروایا تھا اس پر موجودہ گورنمنٹ جو اس وقت اپوزیشن میں تھی اس نے بھی اتراز کیا تھا لیکن اس کا اتراز جو اتراز تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ترمین کیوں کی گئی ہیں اس وقت ان کا اتراز یہ تھا کہ جو ترمین کی گئی ہیں اس میں پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے ذریعے ترمین کی جانی چاہیئے تھی اور اس میں جو تمام سیاست دان میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں اپوزیشن کے ان کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیئے تھا ان کی مشاورت شامل ہونے چاہیے تھی اور اسی طرح جس طرح اٹھارویں ترمیم مشترکہ ایک پارلیمنٹ کی نے مشترکہ طور پر ایک قانون بنایا تھا اسی طرح اس کو مفامت سے اور مشاورت سے ایک متفقہ قانون کے طور پر ترمیم اس میں نیبلے کی جانے چاہیے پھر یہ تو اس وقت کی بات ہے لیکن آج جو عمران خان نے چیلنج کیا ہے سپریم کورڈ نے اور عمران خان نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ سپریم کورڈ جو ہے اس میں اگر انہوں نے جس طرح سے چیلنج کیا ہے اگر سپریم کورڈ میں ان کی برقاس منظور ہو جاتی ہے اور یہ ترمیم جو گورنمنٹ نے کی ہے رد ہو جاتی ہے تو یہ ان کی بہت بڑی فتح ہوگی اور یہ پاکستان نے انصاف کی فرامی کے لیے ایک بہت اہم قدم ہوگا اب سپریم کورڈ میں نیب کی ترمیمی قانون کو جو وہ لے کے گئے ہیں اس میں سپریم کورڈ کیا فیصلہ کرے گی اس بارے میں تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم یہاں یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امران خان جو انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں جو جنہوں نے انصاف کے نام کے اوپر اپنی جماعت بنائی تھی انہوں نے جب انہیں حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے انصاف کی فرامی کے لیے کیا کام اچھا یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے کہ امران خان جب انصاف کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جدو جہد کی ہے انصاف کی فرامی کے لیے کیا امران خان نے جو کچھ کیا ہے پچھلے بائی سالوں میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جدو جہد انصاف کی فرامی کے لیے کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پاکستان میں اسور خان کیس بہت مشروع کیا اور اسور خان کیس کو مہران بینک سکینڈل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جس میں پاکستان یہ مہران بینک کو لوٹ کے کروڑوں اور روپے جو ہیں وہ الیکشن کی دھاغلی کے لیے استعمال کیے گیا یہ کیس نائنٹیز میں بینظیر کی دوسری گومت جو تھی اس میں عدالت میں آیا سپریم کورڈ میں سے چیلنج کیا اسغر خان نے چیلنج کیا مرہوم اسغر خان نے اور اسی کی وجہ سے اس کو اسغر خان کے کیس کی نام سے جانا جاتا ہے انبیان خان نے اپنی تحریک انصاف 1996 میں بنائی اسغر خان کیس کی عمر جو ایک بہت بڑی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے اس کی عمر عمران خان کی جدوجہد سے بھی جائے آپ عمران خان کی پوری بائیس سال کی جدوجہد دیکھ لیں اور اسغر خان کیس کو دیکھ لیں کیا کسی بھی موقع پر عمران خان نے انصاف کی آواز اٹھاتے ہوئے یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے انصاف کے لیے جدوجہد کی کیا کبھی انہوں نے عمران خان کیس کا ذکر کیا کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہران بینک سکینڈل کی شکل میں ایک بہت بڑی کرپشن ہو چکی ہے اس کیس کا بھی منطقی انجام ہونا چاہیے اس کو پچانا چاہیے کیا کبھی انہوں نے عدالتوں پر زور دیا ہمیں ایسی کوئی بھی مثال نہیں دے یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان نے جب کرپشن کرپشن کی دھوائی دے کر انہوں کو عدالت میں چیلنج کیا اور جب انہوں کا کیس عدالت میں سماعت اس کی ہو رہی تھی اور اس کا فیصلہ ہو گیا تھا تو اس وقت پھر جب انہوں پر تنقید کی گئی کہ آپ نے انہوں پر تو بہت دھوائی دی انہوں پر تو بہت تنقید کی لیکن تبھی آپ نے ازغر خان کیس کا ذکر کیوں نہیں دیا تو اس وقت پھر عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں ہاں اس کو بھی جو ہے نا جی عدالت پر لینا چاہیے اور اس کو بھی جو ہے نا پینڈنگ پڑا ایک جو کیس اس کی بھی دوبارہ سے سماعت شروع ہونے چاہیے تھے اور اس کے بعد پھر این ناروک کا کیس کا فیصلہ کرنے والے افتخار چودری نے اصور خان کیس کو دوبارہ اس پر ازفر کو نوٹرٹس لیا تھا اور اس کی سماعت شروع کی تھی لیکن اصور خان کیس کبھی بھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا تھا اور کبھی بھی عمران خان نے ایک بہت بڑی کرپشن جو پاکستان میں ہو چکی تھی کبھی اس پہ دعائی نہیں دی تھی کبھی شورنی مچایا تھا اس کا بھی حیصلہ کرونا چاہیے یہ جو مثال پیش کی گئی ہے اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو انصاف کی فرامی کا نہرہ لگاتا ہے وہ انصاف کی فرامی کے لیے کس حد تک سنجید آئیے اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے چاہے اپنے چار سالہ دور حکومت میں عام آدمی کو انصاف کی فرامی کے لیے کیا کیا کوئی قانون سازی کی نہیں ہمیں کوئی ایسی قانون سازی نہیں نظر آتی جس میں یہ نظر آئے کہ عام آدمی کے لیے انصاف کی فرامی آسان ہو گئی ہے کوئی ہمارے جو ریشل سسٹم میں کوئی رفام ہو گئی ہے ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں خوبیتری ہے ہمیں ایسی ایک بھی مثال نظر نہیں آتی جس نیب کے قانون کو عدالت جس نیب کے قانون میں ہونے والی ترامیم کو عمران خان نے عدالت میں چیلنج کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وہ نیب کیا کرتا رہا ہے اس نیب کے جو آخری چیرمنٹ جدرے ہیں وہ سابق جسٹس سبرم کورٹ کے جوید اکبال جوید اکبال کے متعلق یہ اب کسی طرح بھی یہ بات راز نہیں ہے کہ جوید اکبال وہ عمران خان کی اقومت بلیک میل کرتی رہی ان کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی تھی اور ان ویڈیوز کے ذریعے جوید اکبال کو بلیک میل کیا گیا اور جوید اکبال سے عمران خان کے جتنے بھی سیاسی مخالف ہیں ان کو دبایا گیا ان پہ کیس بنائے گئے انہیں دو دو سال تک بغیر زمانت کے جیلوں میں رکھا گیا لیکن جیلوں میں رکھنے کے بعد بھی ظاہر یہ ہوا کہ لیب جن سیاستدانوں کو ملزم بنا کے جیلوں میں رکھا گیا ان کے خلاف مقدمات کا چلان کا قدالت میں پیش نہیں کر سکتا لیب کو ہمیشہ سے لیب کے مطلق ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ لیب کرپشن کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ خاص قسم کی کرپشن کو چھپانے کا ذریعہ ہے نیب کسی فوجی جرنیل کی کرپشن پہ کبھی جو انہا جی ایکشن نہیں لے نیب نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو حکومت کے خیر خواہ بیوروکریٹس ہیں نیب نے کبھی ان کے خلاف ایکشن دیا کبھی یہ نہیں ہوا کہ نیب نے وہ سیاست وہ کاروباری لوگ وہ بزنس مین جو حکومت کی گوڈ بوکس میں شامل ہو ان کے خلاف کبھی اس نے ایکشن دیا ہو نیب ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو جو سیاست دان بھرا لگتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ بوکس میں نہیں ہوتا نیب ہمیشہ اس کے خلاف ایکشن دیتا ہے نیب ہمیشہ اس کے خلاف ایکشن میں نظر آتا ہے اور پچھلے چار سالہ دور میں عمران خان نے یہ کیا کہ وہ اس نے ٹول بن کے اس نے پہلے وہ خود کسی کا ٹول بنا اور اس کے بعد پھر اس نے نیب کو ٹول بنا کے وہ تمام سیاست دان جو اس کے مخالف تھے جن کے کسی نہ کسی وجہ سے عمران خان کے الیکشن کے اوپر اتراز آتا تھے کہ اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے یہ الیکٹ نہیں ہو کے آیا وہ تمام کے تمام سیاست دان ان کو ان کے خلاف نیب حرکت میں آیا نیب ان کے خلاف ایکشن میں آیا لیکن کوئی بھی کیس ایسا جس میں کسی سیاست دان پہ یا پچھلے چار سالہ دور میں کسی پہ الزام لگا ہو وہ الزام نیب اپنا کسی جیدالت میں ثابت نہیں کہا سکتا اسی نیب کو جس قانون کے ساتھ تحت نیب لوگوں کو سالہ سال جیل میں رکھتے کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتا اس نیب کے قانون پرلیمنٹ نے اس نیب کے قانون میں پرلیمنٹ میں ترمین کی ہے اور عمران خان اس کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں اور دعائی دے یہ دے رہے ہیں کہ وہ انصاف کے بول بالا کے لیے وہ انصاف جو کبھی تھا ہی نہیں پاکستان میں اور جس کو کبھی عمران خان ظاہر ہی نہیں کر سکے اور نہ کوئی اور ظاہر کر سکا جنہوں نے نیب بنائی تھی یا جنہوں نے نیب کی تعمیر کی تھی اس وہ پتہ نہیں انصاف کہاں ہیں لیکن عمران خان اس انصاف کی دعائی دے رہے ہیں اور اس کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں یہاں جو نیب کی قوانیم میں ترمیم ہوئی ہیں وہ ترمیم ہو سکتا ہے کہ اس میں ترمیم کرنے والوں نے اپنے فائدے کے لیے وہ ترمیم کی یہ این ممکن ہے اس بات پہ کوئی دھوڑا نہیں ہو سکتی یعنی یہ بات ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن یہ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ کسی بھی قانون میں کسی بھی طرح ترمیم تھے پاکستان کا اب تک کا جو ناپسندیدہ ترمیم تھا وہ 52 اے بھی تھا جس کے قید صدر اسمیوں کو گھر بھی لیکن یہ ایک لنگڑی لولی پارلیمنٹ جو زیاوالحق نے بنائی تھی یہ 582 بھی اس پارلیمنٹ میں آئین میں شابل پی لیکن یہ ایک ناپسندیدہ قانون جد تک پارلیمنٹ نے ختم نہیں کیا تھا یہ اس پر ترمیم کا حصہ رہا اور اس کے مطابق امار ہوئی اگر نیب میں موجودہ جو طرح میم ہوئی ہیں یہ اگر کسی کو غلط لگتی ہے ہو سکتا ہے غلط لیکن ان میں مزید تر میم کرنے کا یا اس کو دوبارہ ختم کرنے یا نیب کو بہال کرنے کا کچھ بھی کرنے کا حق پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ میں ہوگا ہے جو پارلیمنٹ کا حق ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی ہونا چاہیے اس کو عدالت میں چیلنج نہیں ہونا چاہیے تو یہ اسی بات پہ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جو عدالتوں کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کا یا پارلیمنٹ کے فیصلے عدالتوں کے ذریعے رد کرنے کا جو سیاستدان کہتے ہیں کل کو یہ بھی پارلیمنٹ میں آنگے کل کو اگر انہوں نے اس روایت کو ختم نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے کل ان کے خلاف بھی جو آج اپنے مخالف سیاستدانوں کے خلاف جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے ہو سکتا ہے کل پھر ان کے خلاف بھی وہ یہی رویہ اختیار کریں یہ رویہ کہیں نہیں ختم پارلیمنٹ کی بالا دستی پرائم ہوگی پارلیمنٹ خود مختار ہوگی تو وہی بہتری یہاں پہ راستے لگ لیں گے اگر وائز وہ لوگ جو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مثال آتی یا دالتوں میں بیٹھے ہوں لوگوں کی تو ہمارے سامنے چیرہ آجاتا ہے افتخار چودری اگر افتخار چودری جیسے بہت انسان کو اختیار ہو جائے کہ وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ وہ رد کرے یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے اسی بات پہ ہم اپنے پروگرام ختم کرنے ہیں کرتے ہیں کہ اس ملک میں ضرورت ہے احتساب کی ضرورت ہے انصاف کی لیکن جو فورم ہے احتساب اور انصاف فرامی کے ان سب سے بالا دست پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی یہاں تسلیم ہوگی تو پھر ہی یہاں پہ معاملات بہتری کی طرح آگے بڑھیں گے اور پھر ہی یہاں پہ شفاف انصاف کی فرامی ممکن ہو جائے خدا